بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین ہمیں ایک دوسرے کیلئے ایسی ہی دعا خیل کرتے رہنا چاہئے نہ جانے کس کی دعا کرنے سے کس کے آمین کرنے سے کس کے معاملات بہتر ہوں آج جو میں ٹوپک لے کہی ہوں وہ ہے پیسہ آج کل جسے دیکھو پیسہ پیسہ یہی کام ہے بس پیسوں میں بہت گرمی ہوتی ہے اور سب سے پہلے یہ رشتوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے پیسوں کی ضرورت کو ایک حد تک ہمیں دیکھنا چاہئے کہ جی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے لیکن ہم ایک پورا جہان خوابوں کا بنا لیتے ہیں کہ بس ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہئے پیسہ ہوگا تو یہ ہوگا پیسہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ چیزیں سوچنی چاہئے اپنی عمر اور دولت پر کبھی اعتبار نہ کرنا کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے پیسہ جو ہے وہ اپنی جگہ خود ہی بنا لیتے ہیں آپ کتنا بھی جمع کریں کتنا بھی وہ کریں لیکن جہاں اس نے ضائع ہونا ہے تو اس نے ضائع ہو جانا ہے اس کے لئے اپنے رشتوں کو اپنے گھرے لو ماحول کو اپنے دوست یاروں کو ان سے موں مت پھئیے خدا رہا اس کے لئے بس یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا گولڈ ہو ہم یہ گھر بنا لیں ہم یہ خرید لیں ہم وہ خرید لیں کس کے لئے خرید لیں اتنا کچھ کس کے لئے کرنا ہے آپ نے یہ سب کچھ یہ کپڑے پیسے یہ جو آپ اچھے مہنگے مہنگے سوٹ لاکھوں کے حساب سے ان پر پیسے ضائع کرنا یہ کس کے لئے ہے گاڑیاں پیسے کس کے لئے کر رہے ہیں آپ سب کچھ اپنے آپ کو خوشی کرنے کے لئے کس چیز کے لئے کر رہے ہیں کبھی یہ سوچا ہے آپ نے بولت جو ہے یہ جو پیسے ہے نا یہ مٹی ہی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رہنا چاہیے اگر اس کو سر پہ چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور زندہ لوگ قبر میں نہیں ہوتے پیسہ چیز ہی ایسی ہے بڑے بڑے رشتے اور تعلق بولا دیتی ہے ان چیزوں کو ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے اور اپنے جو بچے ہیں نا ان کو ہمیں تربیت دینی چاہیے کہ ہر وقت پیسہ 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 جب ہم خود پیسہ پیسہ کریں گے تو ہم بچوں کو بھی یہی تربیت دیتے ہیں ان سے بھی یہ کہتے ہیں بیٹا بڑے ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں سکھانا چاہیے ٹوٹ جاتا ہے وہ رشتہ جو بہت خاص ہوتا ہے ہزاروں یار بنتے ہیں جب پیسہ پاس ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہے تو ادھر ادھر سے سب آپ کو اہمیت دیں گے سب آپ کے پاس ہوں گے لیکن دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے اکثر غریب ہی ہوتے ہیں جیپ کا وزن بڑھاتے بڑھاتے اگر رشتوں کا وزن گھٹنے لگے تو سمجھ لیں سودا گھاٹے کا ہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس کالی ہمیں جیپ پر پیسے پر ان چیزوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے ہمیں بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے اور وہ جب ہوگا جب ہم خود صحیح ہوں گے ہم خود پتا ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے دولت ایک ایسی تیتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے ہم دولت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں ہم نے یہ بنانا ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے اور رشتے ہم کہیں دور بھول جاتے ہیں کڑی دھوپ میں جلتا ہوں اس چکین سے میں جلوں گا تو میرے گھر میں اجالے ہوں گے کچھ لوگ ایسے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اتنی وہ کرتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے گھر کے معاملات صحیح ہوں ہمارے گھر کے خرچے پورے ہوں لیکن وہ اتنی کوشش کرتے ہیں اس کے پاوجود ان کے معاملات صحیح نہیں ہوتے ہیں میری دیل میں ذرا سا چھیٹ کیا ہو گیا تو سکھوں سے زیادہ رشتے سے رک گئے وقت دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کی قیمت کا تب پتا چلتا ہے جب یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم کھو دیتے ہیں جب ہم ان کی اہمیت کا پتا چلتا ہے تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں تربیت جب ہوگی جو ہم عمل کریں گے ہمارے عمل سے بچوں سیتے ہیں تو انشاءاللہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جو ہم چاہیں گے ویسے ہی بچے آگے ہوں گے یعنی بچے کی ویسی تربیت ہوگی لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ آپ پیسے کیسے کماتے ہیں لوگ صرف اس بات کی پرواہ اپنے سے کتنے کماتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم میں آپ کے لئے سے اچھی ویڈیو لے کر آنگے اجازت دیجئے اللہ حافظ